رزوانہ پر بہیمانہ جو تشدد کا کیس رپورٹ ہوا ہے ٹومیسٹک چائلڈ لیبر کا اس کے بعد پورا پاکستان نوجوان سراپائے احتجاج ہیں احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ایک بچی کے ساتھ تشدد ہوا ہے اور وہ تشدد کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا اور کیا یہ مظلوموں کے لیے کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا کیوں اللاؤڈ کیا گیا اس پاکستان میں کہ دس سال کی بچی دس سال کا بچہ جا کے کسی کے گھر میں کام کرے کیوں کام کرے ہوئے کیف جسٹس صاحب رزوانہ کیس میں نوٹس لیں نوٹس میں سو موٹو لیں کیا ہونا چاہیے تو کیا آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی ایسی کیس کے خلاف کبھی کسی جو مظلوم پارٹی ہے اس کو کبھی آج تک انصاف ملا ہے اسلام علیکم جی نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں حروبہ اروج ناظرین رزوانہ پر بہیمانہ جو تشدد کا کیس رپورٹ ہوا ہے ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کا اس کے بعد پورا پاکستان نوجوان سراپائے احتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کمزور کے مقابلے میں جو طاقتور ہے اس کو تو انصاف مل جاتا ہے لیکن جب طاقتور گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے تو پھر کمزور کو انصاف نہیں مل پاتا کچھ نوجوان اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ رزوانہ جو چائلڈ ابیوز چائلڈ لیبر اور ڈومیسٹک وایلنس کا کیس ہے اس میں سو موٹو نوٹس لیا جائے چیف جسٹس نوٹس لیں ان نوجوانوں سے بات کرتے ہیں ان میں کتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے مطالبات کیا ہیں بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیوں ہوں احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ایک بچی کے ساتھ تشدد ہوا ہے اور وہ تشدد کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا اور کیا یہ مظلوموں کے لیے کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا کیا ان مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ دس سال کا بچی ہے جس پر تشدد کیا گیا اور اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کے بیک سائیڈ سر کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں تو اس کا کون ذمہ دار ہے کون اس کا نوٹس لے گا تو ہم لوگ اسی لیے اسی لیے آئے ہیں کہ اس پر نوٹس لیا جائے احتجاج آپ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج کر کے بعد منوائی جا سکتی ہے ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں اور احتجاج اسی لیے کر رہے ہیں پر نوٹس لے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ نوٹس لیں اس پر ان کو لینا چاہیے ایک مظلوم بچی ہے دس سالہ اس کی عمر ہے جس پر یہ تشدد کیا گیا ہے کیوں تشدد ہوا کیا مظلوموں میں تشدد ہونا چاہیے کیوں اللہ اوٹ کیا گیا ہے اس پاکستان میں کہ دس سال کی بچی دس سال کا بچہ جا کے کسی کی گھر میں کام کرے کیوں کام کرے وہ نہیں کرتے ہمومن ہر گھر میں بچے کام کرتے درکل کرتے ہیں لیکن نہیں ہونا چاہیے ایسا کیوں کر رہے ہیں اس پر ایکشن ہونا چاہیے ہمارے پاکستان میں اس چیز کو روکنا چاہیے کیوں نہیں روک رہے آپ کی فیملی میں خاندان میں دور دور تک کوئی بچہ چائل لے پر نہیں ہے میری فیملی میں چیف جسٹس صاحب رزوانہ کے اس میں نوٹس لیں نوٹس لیں سو موٹو لیں کیا ہونا چاہیے ہم لوگ آج ادھر لاؤر پلیس کب کے باہر موجود ہیں اور ہمارا ادھر پروٹس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کا جو لاؤن آرڈر ہے اس کے لیے یہ ایک کیس ریڈی ہے اور ایک ٹیس کیس ہے ہم اسے بیسی کلی ایزا ٹیس کیس لیں کہ کیا ہمارا جو لاؤن آرڈر ہے یہ ایک کیس ہوا ہے اس طرح کے لاکھوں بے شمار ٹیس کیس ہیں اور کیس ٹیڈیز ہیں جو کہ موجود ہیں تو کیا آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی ایسی کیس کے خلاف کبھی کسی جو مظلوم پارٹی ہے اس کو کبھی آج تک انصاف ملا ہے ہمارا صرف ادھر آنے کا پرپس یہی ہے کہ ایک ایسا لاحے عمل اور ایسا رول بنایا جائے کہ جس کے اندر ان ساری کے ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ اگر جو غریب ہے ان کو بھی حق ملے اور جو امیر ہے ان کو بھی حق ملے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ صرف اور صرف یہ قانون صرف اور صرف غلیب کے خلاف ہی ہے اور لوگ اور جو ہائر آثورٹیز ہیں وہ صرف اور صرف انہی کے خلاف ایکشن لیتی ہیں لیکن جب یہی سارا کا سارا معاملہ کوئی ہائر آثورٹی کرتی ہے یا کوئی جو ہے وہ طاقتور کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے یہ قانون متحرک نہیں ہوتا تو میرا ادھر آنے کا اور ہم سب کا ادھر آنے کا پرپس صرف یہی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے قانون سے کسی کو والا دستی حاصل نہیں ہے تو یہ جو کیس ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ہمارے جو ہائر آثورٹیز ہیں وہ متحرک ہوں اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے یہ نوجوان ایکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں سو موٹو کا مطالبہ کر رہے ہیں یقیناً یہ پاکستان کے قانون کے نظام کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کیا کیا یہ قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے بھی ہے یا پھر صرف طاقتور کے لیے ہے رزوانہ کیس اس وقت انٹرنیشنل کیس بن چکا ہے ڈومیسٹک بوائلنس کا جس سے نہ صرف ملک کی بدنامی ہو رہی ہے بلکہ ایک معزز جو ہے وہ عہدے پر موجود شخص کے گھر میں یہ معاملہ پایا گیا ہے تو اس پہ خود جج صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو انکوائری کمیٹی بھی بنانی ہوگی اور انصاف کا جو بول والا ہے اس کو بلند کرنا ہوگا ورنہ یہ اتجاج یہاں سے بڑھتا ہوا شاید ملک بھر میں قانون کے نظام پر جب اعتبار اٹھ جائے گا تو یہ اتجاج کا دائرہ کار وسیع بھی ہو سکتا ہے